اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والا بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹفیکشن باوقت آپ تک پہنچتے رہے تو دوستو سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں اور میں آپ سب کا میزبان حکیم تجمل حسن آپ سب اہباب کا تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک بڑا شاندار بڑا نوابی نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں آج آپ کو صرف بادام کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ رمضان کا وقت چل رہا ہے رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے اور ایسے پاک مہینہ میں انشاءاللہ جو بھائی ہمارے روزے سے رہتے ہیں مسلم بھائی تو ان کے لئے ایک خاص طور پر نسخہ لے کر حاضر ہوں ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان بھائیوں کے لئے یہ ہمارے ہندو بھائیوں کے لئے بھی ہے جو ہمارے بھائی ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لئے بھی یہ نسخہ ہے بس ان کے لئے میں ٹائمنگ الگ بتاؤں گا کیونکہ وہ روزے سے نہیں رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے بھی ورث چل رہے ہیں تو ان کو بھی میں ٹائمنگ الگ بتاؤں گا اور جو روزے سے رہتے ہیں بھائی ان کو بھی میں ٹائمنگ الگ بتاؤں گا انشاءاللہ یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جو آپ کی مردانہ طاقت کو بڑھائے گا انشاءاللہ اس مہینے میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کی ٹائمنگ میں اضافہ کرے گا آپ کے مادہ منوئیہ میں اضافہ کرے گا تو بڑا ہی شاندار نسخہ ہے لہٰذا آپ سے گجارشے کی ویڈیو کو پورا دیکھیں انت تک دیکھیں بلکل بھی ویڈیو اس کیپ نہ کریں تب تک آپ سے چھوٹی سی گجارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل جرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹے والا بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو بہ آسانی کے ساتھ اسی طریقے کی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے تو فیلال ویڈیو کی طرف آغاز کرتے اس میں آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے چھے عدد بادام لے لیں ایک بار کی خوراک بتا رہا ہوں آپ کو چھے عدد بادام لے لیجئے گا اس کے بعد آپ نے تین عدد چھوارے لے لینا ہے آپ نے چھوارے کی گھٹلی نکال کے اس کو اور دونوں چیزوں کو آپ نے ہون دست میں ڈال کے ان کا صفوف تیار کر لینا ہے اگر آپ میٹھا اسے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی مشلی شامل کر لیجئے جتنا آپ کو میٹھا پسند دیں اب آپ کے پاس جو بن جائے گا قریباً ایک چمچ کی مقدار میں آپ کے پاس صفوف بن جائے گا اس صفوف کو آپ نے سہری کے وقت ہماری جو مسلمان بھائی ہیں وہ سہری کے وقت اس کو استعمال کریں انشاءاللہ پہلے خانہ وغیرہ خانے کے بعد اور سہری میں اس کو خال لیجئے پھر اسی طریقے سے آپ نے افطار کے بعد اس کو خال لینا ہے یہ تو ہمارے مسلم بھائیوں کے لئے گا اب جو بھائی ہمارے ہندو بھائی ہیں جو نوراتر سے رہتے ہیں وہ اس کو کس وقت کھا سکتے ہیں وہ اس کو رات کو سوتے ٹائم کھا سکتے ہیں اور دوپہر میں خانہ خانے کے بعد یا کچھ بھی دوپہر میں کچھ ہلکہ فلکہ خانے کے بعد وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ استعمال کا طریقہ یہ ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ تا میرا نسخہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آگا آپ کو سمجھ آگا ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو میں تب تک اپنا خوب سارا دیان رکھے گا تب تک کے لئے خدا حافظ